دل کے چھالوں کو ہتھیلی پہ سجا لائی ہوں گھور سے دیکھ میری جان میں کیا لائی ہوں دل کے چھالوں کو ہتھیلی کے سجال آیا ہوں غور سے دیکھ میری جان میں کیا لائے بھائی صاحب ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں میں نے ایک شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا میں نے ایک شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا لیکن اس شہر کو آنکھوں میں بسا لائے لیکن اس شہر کو آنکھوں میں بسا لائے ہوں یہ مطلب اور سنیں کہ خود آنکھ سے آنکھ بہتے ہیں اور درد میں ہلچل ہوتی ہے خود آنکھ سے آنکھ سے آنکھ بہتے ہیں اور درد میں ہلچل ہوتی ہے جس وقت مصور ہوتا ہے تصویر مکمل ہوتی ہے ہم اپنے اندر یوں غم کا ماحول بنائے رہتے ہیں ہم اپنے اندر یوں غم کا ماحول بنائے رہتے ہیں اب دل پر چوٹ لگے نہ لگے تکلیف مسلسل ہوتی ہے اب دل پر چوٹ لگے نہ لگے تکلیف مسلسل ہوتی ہے آنکھ سے کوئی پردہ اٹھا ہی نہیں آنکھ سے کوئی پردہ اٹھا ہی نہیں جو تماشا تھا ہونا ہوا ہی نہیں آنکھ سے کوئی پردہ اٹھا ہی نہیں جو تماشا تھا ہونا ہوا ہی نہیں آنکھ سے کوئی پردہ اٹھا ہی نہیں عشق تو بس وہ پہلے پہلی کا ہی تھا اب تو دل ٹوٹنے کا مزا ہی نہیں 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 اپنی مرضی سے دنیا میں زندہ ہے لوگ اپنی مرضی سے دنیا میں زندہ ہے لوگ لگ رہا ہے زمین پر خدا ہی نہیں لگ رہا ہے زمین پر خدا ہی نہیں لگ رہا ہے زمین پر خدا ہی نہیں اور یہ ایک شیر یہ بھائی صاحب جو آپ کے بیچ میں بیٹھ گئے ان کے ہاتھ سے سینٹائزر چھوٹ جائے میں ایسا شیر سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ گرہ یہ سینٹائزر رکھ دیں تو ان کا دھیان میری طرف ہو جائے آنکھ سے کوئی پردہ اٹھا ہی نہیں اب تو دل ٹوٹنے کا مزا ہی نہیں شیر سنیے گا عمر بر ساتھ رہنے سے کیا فائدہ عمر بر ساتھ رہنے سے کیا فائدہ جس کو پایا تھا وہ تو ملا ہی ہے بھائی کیا کہنا کیا کہنا بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ عظم صاحب آپ جس وقت میں یہ غزل پڑ رہے ہیں ویسے بھی یہ عاشقوں کے رت جگہ کا وقت ہے ہاں تو یہ ظاہر ہے کہ محبت کرنے والا ہی اس وقت کی قیمت سمجھے گا اور اس کلام کی قیمت سمجھے گا اور بیوی والا جس کے گھر بھی بیوی ہے جس کے بیوی نہیں ہے مجھا رہا وہ کیا سمجھے گا لیکن عمر بر ساتھ رہنے سے کیا فائدہ عمر بر ساتھ رہنے سے کیا فائدہ جس کو پایا تھا وہ تو ملا ہی نہیں جس کو پایا تھا وہ تو ملا ہی نہیں اب یہ شیر سنے اپنے اندر کی دنیا میں مصروف ہوں اپنے اندر کی دنیا میں مصروف ہوں مدتوں سے میں باہر گیا ہی نہیں مدتوں سے میں باہر گیا ہی نہیں اور دوستو یہ شیر سمات فرمائے بطور اخفات ارشاد ارشاد اصل میں شائری کا شائری بھی عجیب چیز ہے یہ جب زندگی میں سمجھ میں آنے لگتی ہے تو یہ بہت مزہ دیتی ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ دنیا کے سفر کسی بھی طرح کر سکتے ہیں لیکن اپنے اندر کا جب سفر کریں گے تو اس کے لئے آپ کو شیر سمجھنے کی ضرورت پڑھیں گے تو میں ایک شیر پیش کر رہا ہوں ارشاد مدتوں سے میں باہر گیا ہی نہیں اپنے اندر کی دنیا میں مصروف ہوں خود کو ہر شے میں خود آ رہا ہوں نظر خود کو ہر شے میں خود آ رہا ہوں نظر اور کہا ہوں یہ مجھ کو پتا ہی نہیں اور کہا ہوں یہ مجھ کو پتا ہی نہیں اور کہا ہوں یہ مجھ کو پتا ہی نہیں آنکھ سے کوئی پرتا اٹھائی کیا کہنا موسیقا موسیقا موسیقی